ہر قسم کے روحانی جسمانی اور طبی مسائل کے حل کے لیے حکیم حافظ بلال احمد کا چینل سبسکرائب کیجئے تیس سالہ پریکٹس میں بہت سارے ایسے مریض آئے ہیں جن کو گردے کی پتھریاں تھی ان میں بعض مریض ایسے بھی آئے جن کے گردوں میں چھوٹے چھوٹے ذرے تھے بعض مریض ایسے بھی آئے جن کے گردوں میں سوجن تھی بعض مریض ایسے بھی آئے جن کے گردوں میں ایک سے زائد پتھریاں تھی میں نے اپنی پریکٹس میں دو تحریکوں میں گردوں میں پتھریاں دیکھی ہیں ازلاتی تحریک میں خشکی کی وجہ سے اور گدی تحریک میں گرمی کی وجہ سے پتھریاں دیکھی ہے اس لیے مکمل طور پر آپ کسی اچھے طبیب سے تشخیص کروائیں یا پھر حابت سے تشخیص کروائیں تاکہ مکمل طور پر تشخیص ہو سکے اور آپ کے جو گردے ہیں وہ مکمل طور پر ٹھیک رہیں اگر آپ کے گردے مکمل طور پر ٹھیک رہیں گے تو انشاءاللہ سارا جسم آپ کا ٹھیک رہے گا بعض مریضوں کو گردوں میں پتھری کی ویہ سے اور بہت ساری علامت دیکھنے کو ملی ہیں اور میں بعض مریضوں کا بلنڈ پیشر بھی تیز رہنے لگتا ہے بعض مریضوں کو یوروکیسٹ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے بعض مریضوں کو پشاپ کا مسئلہ بھی بن جاتا ہے میں جو آپ سے نسکہ جات شیر کرنے لگا ہوں میں اپنے مریضوں کو وہی کھلاتا ہوں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو مریض پندرہ سے بیس دینے یہ نسکہ استعمال کر لیتا ہے تو چاہے اوزلاتی تحریک میں پتھریہ ہو یا گدی تحریک میں پتھریہ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بلکہ ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ نے ہر قسم کی اوزلاتی اور جو گدی چیزیں ہیں وہ مکمل طور پر بند کر دینی ہے ان میں آپ نے ہر قسم کا گوشت بند کر دینا ہے ہر قسم کی ترش چیزیں بند کر دینی ہے آلو، گوبی، مٹر، پھلیاں، دہی، لسی، اچار، کیچپ، جیم بڑا گوشت، چھوٹا گوشت، مرگی کا گوشت، مچلی ہر قسم کی دالیں مکمل طور پر آپ نے بند کر دینی ہے انڈا بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا ڈالڈا گی بھی آپ نے استعمال نہیں کرنا چاہے بھی آپ نے نہیں پینی کوک، پیپسی، مرینڈا، پانٹا یہ بھی آپ نے بند کر دینی ہے اس کے علاوہ جتنا بھی فاسٹ فوڈ ہے ان سے بھی آپ نے پریز کرنا ہے آپ پانی تھوڑا سا زیادہ استعمال کریں اور کوشش کریں کہ پشاپ رکنے نہ پائے اگر آپ کو پشاپ کی حاجت ہو تو فور ہی آپ پشاپ کریں بعض مریض کو دکھا گیا ہے کہ وہ سفر پر ہوتے ہیں تو پشاپ کو روک لیتے ہیں بعض مریضوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ پشاپ روکتے ہیں لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے ہماری پریکٹس لائی میں جو تجربات ہوئے ہیں وہ ہی ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں جو آپ نے غزہ کھانی ہے وہ ہر قسم کی اصحابی چیزیں آپ نے کھانی ہے انہوں میں قدو ہیں ٹینڈے ہیں بیل والی توری ہیں حلوہ قدو ہیں ڈال ماش ہے یہ آپ کالی میرچ ڈال کر استعمال کریں اور اس میں دیسی گی یا مکھر وغیرہ استعمال کریں انشاءاللہ اس غزہ کے تبدیلی سے ہی آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگے آپ پھلوں میں خربوزہ بہت اچھی چیزہ ہے یہ گردوں کو بہت طاقت دیتا ہے مکم بھی کرتا ہے اس کے علاوہ آپ جوہ کا سوپ بھی پی سکتے ہیں غلاب کا کعوہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ان کے غلاب بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شرمت بزوری بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شرمت علاچی بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں شرمت سندل بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جو نسکہ میں مریضوں کو دیتا ہوں وہ ہی میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں یہ انشاءاللہ بہت ہی مفید اور گارانٹی شدہ نسکہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ فضل و کرم سے ہم نے جس مریض کو بھی دیا ہے اس میں ایک پتری تھی یا دو تھی یا زیادہ تھی یا چھوٹے ذرے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس نسکہ کی بدولت میں شفاہ عطا فرمائی وہ نسکہ کیا ہے وہ کلتھی کی دار ہے داستولے کلتھی کی دال آپ نے داستولے لینی ہے اور کشتہ ہجرالجہود یہ آپ نے اس میں ایک تولہ ڈالنا ہے کلتھی کی دال داستولے لینی ہے اور کشتہ ہجرالجہود آپ نے ایک تولہ لینا ہے ان دونوں کو گیٹا اچھی طرح کھرل کر لیں اور پھر ہزار بینی گرام کے کیپسل بڑھ لیں اور صبح دوپہر شام شکر کے شربت کے ساتھ یا ہر کے غلاب میں شکر ڈال کر اچھی طرح وکس کر کے صبح دوپہر شام پھلائیں انشاءاللہ انشاءاللہ دس سے پندرہ دنوں میں ہر قسم کی پتری جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو کر خارج ہو جائے گی اور آپ سکون محسوس کریں گے لیکن آپ یہ نسکہ بیس دن استعمال کریں اس کے بعد جہاں سے آپ بہتر سمجھیں وہاں ٹیسٹ کر آئیں انشاءاللہ ازلاتی اور غدی تحریک کی جو پتریوں ہیں وہ انشاءاللہ مکمل طور پر ختم ہو جائیں گی اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے سیتو تدرستی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ